موسیقی پہلے ہم نے بات کی کہ ایک اچھا سٹرکچر گوگل کو ویب سیٹ کرال کرنے میں آسانی دیتا ہے اور یہ آپ کے ایسیو کے لیے بڑی بہتر چیز ہے لیکن وہ اچھا سٹرکچر ایکچولی نظر کیسے آتا ہے اس پہ ہم اب بات کریں گے تو آپ کو میں نے یہ سٹرکچر دکھایا تھا کہ جس طرح سے لیول ون لیول ٹو لیول تھری اور لیول فور یعنی کہ ٹیر ون ٹیر ٹو ٹیر 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 فور اس طرح سے پیجیز جس طرح سے آپ ڈیپ داؤن چلے جاتے ہیں آپ کو یہ لیولز بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ سٹرکچر کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن اگر اس کو ہم ڈیوریل کے سٹرکچر میں دیکھیں گے تو یہ کیسا لگے گا اس کے لیے میں آپ کو ایک 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 سیمپل دیتا ہوں ایک سیمپل بزنس کی ویب سیڈ لیتے ہیں اس میں نوملی کیا ہوتا ہے ایک ہوم پیج ہوتا ہے ایک سرویسز کا پیج ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک جو پیج ہے وہ سرویسز کی انڈر کنسلٹنگ یا پلاننگ یا ان کی سب سرویسز کا پیجز ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ آباؤٹ کا پیج لے لیں آور ٹیم کا پیج لے لیں اور آور مشن کا پیج لے لیں اس طرح کے بے شمار پیجز آپ نے دیکھی ہوں گے مختلف ویب سیٹس کے اوپر اور ہر پیج کا ایک یو آرل ہوتا ہے سرکچر کی بات جب ہم کریں اس سرکچر کے اندر یو آرل کچھ اس طرح سے بنتے ہیں اگر آپ گول کریں ہوم پیج کا جو abc.com میں نے کمپنی کا نام رکھا ہے ہوم پیج کا جو یو آرل ہے جو یو آرل ہے وہی اس کا ہوم پیج کا یو آرل ہے یعنی کہ abc.com اسی کا ہوم پیج ہے لیکن جیسے آپ سرکچر پیج پہ جاتے ہیں جو کہ ایک لیول ڈاؤن ہے وہ لیول ڈاؤن یو آرل میں شوق کرنے کے لیے ہم سلیش ڈالتے ہیں پھر سلیش کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فولڈر نیچے چلا گیا ہے یعنی کہ ایک لیول نیچے چلا گیا ہے اور اس کے بعد اس پیج کا نام یا اس پیج کا یو آرل آجاتا ہے تو فور اگزیمپل ہوم پیج کے نیچے سرویسز کا پیج تھا تو اس کا یو آرل بنا سلیش سرویسز پورا یو آرل بنے گا abc.com سلیش سرویسز اب سرویسز کے انڈر ہماری ایک کنسلٹنگ سرویس ہے ہماری ایک پلاننگ سرویس ہے تو وہ ایک اور لیول ڈاؤن ہے جس کے بعد ہم ایک اور سلیش ڈالیں گے اور اس پیج کا نام لکھیں گے تو دیکھنے میں یو آرل آپ کو نظر آئے گا کہ وہ abc.com slash services پھر اس کا نیچے کنسلٹنگ ہے تو slash کنسلٹنگ اس کا یو آرل بنتا چلا گیا اب یہ slash کا مطلب ہے فولڈر اب ٹیکنیکلی ہم دیکھیں تو ہوسٹنگ بھی آپ کی کمپیوٹر کی ڈرائیو کی طرح ہوتی ہے جس طرح سے آپ اپنے سسٹم میں فولڈر بناتے ہیں اور فولڈر کے اندر فولڈر بناتے ہیں اس طرح سے یہ سرور کے اوپر بھی فولڈر بنتے ہیں اور فولڈر کے اندر فولڈر بنتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ فولڈر بنتے چلے جاتے ہیں اور جتنا ڈیو آپ چلے جاتے ہیں اتنا slashز ڈال کے آپ اس کو grow کرتے جاتے ہیں سو جب ہم بات کرتے ہیں structure کی ویب سائٹ کے structure کی اس کے اندر url کا structure بھی بہت important ہے کیونکہ url کا structure basically ویب سیٹ کا ہی structure ہوتا ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ویب سیٹ کا structure ہے وہ ultimately url کا structure بن جاتا ہے اس structure میں آپ نے تریباً تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلے تو یہ کہ آپ کا structure organize ہونا چاہیے پھر آپ کو four levels لکھ جانا ہے اور تیسرا آپ کو similar pages کو group کرنا ہے پہلے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے structure organize کرنا ہے تو جیسے کہ آپ example میں دیکھ سکتے ہیں کہ home page کے under services کا page تھا اور services کے under میں نے individual services ڈالی یا کوئی بھی بزنس ہوگا وہ ایک main page ہوگا اور اس کے نیچے اس کا sub pages ہوں گے اب میں consulting اور planning کو about us کے نیچے نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ اس کی sense نہیں بنتی یا about us کو services کے نیچے نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کی وہاں services کے نیچے sense نہیں بنتی about us ایک ڈیفرنٹ section ہے services ایک ڈیفرنٹ section ہے لیکن services کی ڈیٹیل یا actual service کیا ہے اس کے جو سب pages ہیں وہ services کے under fall کرتے ہیں یہ structure بہت important ہے نہ صرف users کے لئے بلکہ google کے لئے یا search engines کے لئے وہ اس structure کو follow کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی website progress کرتی ہے سو ایک چیز آپ دیان میں رکھنی ہے کہ آپ structure well organized ہو properly organized ہو اور آپ اس کو properly nest کریں گے ایک page کو دوسرے page کے نیچے دوسری چیز آپ کو understand کرنی ہے کہ یہ جو levels آپ کو میں نے بتائے تھے آپ کوشش یہ کریں کہ level 3 یا maximum level 4 تک اپنا structure ختم کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو deep pages بنانے ہیں تو آپ بناتے چلے جائیں لیکن جب آپ 4th level پہ چلے جائیں اس کے نیچے 5th level پہ آپ بالکل مت جائیں کیونکہ 5th level تک google یا search engines جائیں کو crawl نہیں کر پاتے اور وہ اتنا deep چلا جاتا ہے کہ google میں miss ہو جائے یا کسی بھی search میں crawl نہ ہو سکتے اور index ہو جائے اگر آپ اپنے website structure اس طرح سے رکھیں کہ home page اس کے نیچے services page اس کے نیچے individual services لیکن اگر آپ لگتا ہے individual لیکن کوشش کریں کہ اس کے نیچے آپ مت جائیں اگر آپ اس کے نیچے جانا پڑتا ہے کوشش کریں کہ آپ corporate consultant کو parent پہ لے جائیں اور اس کے نیچے services ڈال دیں یہ structure کیسے بنے گا یہ depend کرتا ہے بزنس کیا ہے اور آپ سے client کیا demand کر رہا ہے اور لوگ اس کو کس طرح سرچ کرتے ہیں anyways یہ structure vary کرے گا but آپ نے کچھ principles یاد رکھ رہے ہیں so 4 level سے آپ نہیں جانا یہ ان میں سے ایک principle ہے آخری بات کہ آپ نے similar pages کو similar structure میں organize کرنا ہے یہ بات ہم نے جیسے پہلے discuss کی کہ services کے پیجز ہی اچھے لگیں گے ایک تو اس کے under آنے چاہیے بہت ضروری ہے لیکن پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ relevant pages کو relevant group میں یا اس کے under structure کریں گے تاکہ google کو understand ہو جائے کہ ہاں اگر consulting ایک service ہے لیکن اس کے اوپر parent service ہے جو service کا پیج ہے اس کے اوپر home پیج آ گوگل اس طرح سے understand کرتا ہے کہ user اگر services کے page پیج 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 کنسلٹنگ سرویسز دیکھنا چاہ رہا ہو کیونکہ لوگ services بائی نہیں کرتے لوگ actual service کی single service بائی کرتے ہیں کیونکہ corporate consulting ہو اور اس کی base wave SEO میں رینکنگ دیتا ہے تو آپ نے بھی SEO میں رینکنگ اچھی کرنے کے لیے structure کو بہتر بنانا ہے